اگر ایک ہی ٹرپ میں سیکنڈ عمرہ کرنا ہو تو جو ارانہ مقاد بہتر ہے یہ مسجدِ عائشہ جی دونوں ہی غلط ہیں دونوں ہی غلط ہیں آپ مدینہ شریف جائیں اور وافسی پہ بیرے علی سے جو ہے نا وہ اپنا احرام باندھیں مسجدِ عائشہ تو خود حرم کی حدود میں آتی ہے مسجدِ عائشہ سے صرف وہ لوگ احرام باندھیں گے جو اہلِ مکہ ہیں جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں اور جتنے اہلِ ہل ہیں یعنی جو مکات کے اندر اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے اور جو مکات کے باہر کے لوگ ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں سے آج عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں ہم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے اور یہ سب کے نزدیک بیدت ہے یہ بیدت وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں مسجدِ عائشہ سے جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں یہ بریلوی دیوبندی اہلِ دی شیعہ سب کے نزدیک یہ بیدت ہے ایک سفر میں آپ دو عمرے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مکات سے باہر نہ نکل جائیں یہ تو نہیں ہے نبیل اسلام نے تھوڑی آپ کو یہ چھوٹ دے دی ہے کہ آپ حجِ تمتو کر سکتے ہیں بخاری مسلم ہے مشرقینِ عرب تو اسے غلط سمجھتے تھے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کیا جائے حضور نے یہ مشرقینِ عرب کی رسم توڑی اور عمت کے لیے حکمن فرمایا پریفر ہے کہ تم حجِ تمتو کرو یعنی پہلے عمرہ کرو اور پھر احرام کھول دو اور پھر حاج کے دنوں میں حاج کرو تاکہ نفع حاصل کرو پھر اس کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی بس ایک عمرہ کافی ہے ایک سفر میں ہاں مدینہ شیف آپ چلے گئے واپسی پہ دوبارہ آپ کو مکے لے ہیں پھر وہ آپ کی ساری گاڑیاں جو بائی روڈ آتی ہیں وہ وہاں پہ بیرِ علی پہ رکتی ہیں وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے وضو خانے بنے ہوئے ہیں غسل خانے ہیں احرام بکرے ہوتے ہیں اور وہ ایس او پی ہے ہر روڈ لائنر میں وہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے جو مرضی ہوتے ہیں وہاں سے آپ تسلی سے اپنا احرام باندھیں اور پھر آپ کریں ادرمائز یہ جو مسجد عائشہ علیہ السلام اس میں تو میں نے کافی طفعہ بولوں